موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال چالیں امیدہ آپ سب ٹکھا کروافیت سے ہوں گے اور اللہ رب العزت سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی عبض و امان میں ہر شہر وابا سے محفوظ رکھے آپ کی روزی رسک میں برکت دے اور خانوں میں ذائقہ عطا فرمائے انشاءاللہ آج جو ریسپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اسے ہم کھچڑا کہتے ہیں اب آپ اسے حلیم کا بھائی سمجھ لیں یا بہین سمجھ لیں اسے میرا خیال ہے بھائی ہوگا کیونکہ کھچڑا ہے تو کھچڑا ہم بنا رہے ہیں اور کھچڑا بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں جی کھچڑا بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہیں اس میں میں نے دیا ہے ایک کلو بیف کا موٹی بوٹی والا کیمہ کہہ لیں یا موٹی بوٹی ہے اس کی آپ چاہیں تو کیمہ دکھ سکتے ہیں لیکن یہ زیادہ مزے کرتا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں چکن بھی ڈال سکتے ہیں بٹن چکن جو بھی کچھ ڈالنا چاہے ڈال سکتے ہیں یہ ہے ایک کلو اس کے بعد ہے جو یہ تقریبا ابھی میں اس میں بتاتی اس میں مسور کی ڈال چینے کی ڈال ماش کی ڈال مون کی ڈال اور گندوم کا ڈلیا اور یہ ہے چاول یہ اس کا مجھر ڈیا ہم نے یہ سب سے پہلے جائے گا اس میں چاول چاول کے بعد ہم ڈالیں گے تقریبا اس سے ایک پوائنٹ نیچے یعنی 3 4 تک ڈال اور سائی ڈالے سے ماب میں جائیں گے یعنی 3 4 تک اس میں ڈال گئی ہے مسور کی ماش کی ڈال چنے کی ڈال اور یہ ہے مونگی کی ڈال ساری مسور کی ڈال تقریبا یہ اس کا جو ساری گندوم کا ڈلیا ہے یہ تقریبا ون کپ ون کپ تک جائے گا اور یہ بارلے بھی اسی طرح ہی ایک کپ اس کے اندر جائیں گے بارلے کا بھی ڈالیا ڈالیں یعنی جو کا بھی ڈالیا ڈالیں میرے پاس ڈالیا ڈالیا کپ ڈالیا 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 ڈالی ڈالیا مجھے پسند نہیں لیکن اگر کسی کو پسند ہے تو وہ بھی ڈال سکتا ہے لیکن اسی کے ساتھ یقینات بہت مزا آئے گا چلے جی ہم ان کو اب بھگو دیتے ہیں کم از کم بھی آدھے گھنٹے کے لیے بھگوتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیمے کا یا گوش کا پروسس شروع کرتے ہیں ڈالے ہم نے بھگو دیئے اور جب تک میں نے بتایا نا بوٹی ہے بوٹی کا جو ہم اس کو کو الگ سے فرائی کریں گے تو اس کے لیے ہمیں پیاز چاہیے یہ تقریباً تین میڈیم سائز پیاز ہیں لیسے نظرک ہے یہ تقریباً لیسے نظرک کا پیسٹ تقریباً ڈیڑھ 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 ڈو چمچ ہے ڈیبل سپون سوری ڈیبل سپون ہے اور نمک مرچی ڈیڑھ 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 ہماری روز مرہ کے سالن میں کتنا ٹیمارٹر جاتا ہے اس حساب سے پیکٹ بنا کے اس کو فریز کر دیتی ہوں تو اس طرح وہ ٹیمارٹر زائے ہونے سے بچ جاتے ہیں اور استعمال ہو جاتے ہیں خراب بھی نہیں ہوتے تو آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے اس کو پیسٹ بنا لیا ہے یہ تقریباً پانچ کے قریب ٹیمارٹر ہے میرے پاس چلیں اب ہم آگے کیمے کا پروسس شروع کرتے ہیں جی ایک پین میں ہم نے تیل لے لیا اور اسے گرم کر لیا اور تیل جو ہے نورمل کھانے سے یعنی جو ہم نورمل اپنے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اسے تھوڑا زیادہ ہے اس لیے کہ یہ دالوں میں جائے گا تو یہ پتہ بھی نہیں جالے گا کہاں گیا بچارا تو یہ پیاز ہم نے اس میں ڈال رہے ہیں اس کو ہم گورڈن ڈال دیں گے یہ برسات کے دنوں میں ہم لوگ بڑے شاک سے بناتے ہیں برسات کو خیر اتنی زیادہ ہمارے ہاں ہوتی نہیں بڑے مصیبوں سے کبھی ہو جائے ہم تو ذرا سا بادل دیکھتے ہیں تو اسی کا خوش ہو جاتے ہیں آج ہے بڑا زبدست کلاوڈی ریدل اور ہلکی ہر کی بھوندہ باندھی ہو رہی ہے تو بس پھر یہی دل کیا گئے یہ آج کھٹڑا بنا کے کھایا جاتا ہے ہمارے ابو برسات بڑے شوق سے سیلیبریٹ کرتے تھے سیلیبریٹ تو خیر کیا کہ بڑا مدد برسات میں زیادہ سے باتا ہے ہر کوئی خوش ہوتا ہے تو اور کھانے پینے کے شوقین تھے تو کھچڑا گلگلے پکوڑے یعنی یہ چیزیں ان کو ہوتی تھیں کہ اب تو میرا خیال ہے کراچی میں گیس کا بہت بھی مسئلہ ہے تو جب آپ برسات ہو تو آئی ڈونٹ سنگ سو کہ زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں کیونکہ اگر چولے کی طرف دیکھتے تو چائے ہووارنے کے لیے بھی پانی نہیں ہوگلتا تو برحال ہمارے یہاں نصیبوں سے یہ موسم آتا ہے دو سال میں ایک مرتبہ ذرا بارش کا موڑ ہوتا ہے کہ چلو ذرا یوں ای پر بھی برس جائیں تو آج ذرا میاقہ میں لگ رہا ہے دو تین تین سے تو بادر لائے ہیں ہمارے یہاں بارش نہیں ہوئی لیکن فوجیرہ کی طرف ہوئی ہے بارش ٹھیک تو آج ہماری طرف ہلکی ہلکی بھونہ باندھی ہے اور اگر ویدر فورکاست چیک کریں تو اس میں سارا دن بارش ہے تو ہم نے کہا چلیں تھوڑا سا ہم بھی انجوائے کر لیتے ہیں پیاز ہو گئے جی اور ہم اس میں ڈالیں گے یہ کیمے کو سرک کرنے کے لیے یا بوٹیاں جس کو کہہ لیں آپ موٹا کیمہ بنائیں اس میں طرح موٹا موٹا گوش اچھا لگتا ہے آپ موٹا کیمہ بنوا لیں یا پھر اس میں آپ اسی طرح بوٹیاں جو ہیں ہم نے بنائی ہے یہ آپ ڈالیں تو یہ اب ہم اس میں ڈالنے لگے ہیں اس میں بس صرف گھوٹا نہیں لگانا اور اچھی طریقے سے گھل گھلنے والا جو کیفیت ہوتی ہے بس اس کے درمیان اس کو رکھنا ہے میٹھ مسالے چاٹ مسالہ کھٹائی جو آپ اس میں ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں ڈال 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 مسالوں کی وجہ سے اس کو اس سے تشبیح دی جاتی ہے لیکن بہت مزیدار ہوتا ہے کھانے میں بہت مزیدار ہوتا ہے مزیدار اب اس میں ہم نے لسن ادرک بھی شامل کر دیا ہے اس کو لسن کی ہی ختم ہونے تھوڑا سا سرخ کر لیں اچھی طریقے سے پھٹی مارٹر اور نمک میں مسالہ ڈال کے ہلکی آنچ پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم پھر یہ جب تک ہلکی آنچ پر گلے گا تو ہم ڈال کا پروسس شروع کریں گے اس کو تقریباً بھیگے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اچھا ہمارے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو گھنٹوں کے حساب سے بھی گھو دیں یا ہول نائٹ بھی گھو دیں لیکن ان چیزوں کو اگر آپ آدھا گھنٹہ بھی گھو دیں ہمارے میرے مطابق بھی ہے کہ یہ جلدی گھل جاتی ہے میں نے کسی سے سنی تھی اور میں نے اس کو آزمایا بھی ہے کہ واقعی آدھا گھنٹے کے حساب سے جو ہم اسے بھی گھوتے ہیں تو یہ جلدی گھلتی ہیں چیزیں اچھا نمک اس میں آپ ڈھائر کے ڈالیں یہ جائے گی اس میں لال مرچ لال مرچ اس میں تقریباً دو سے ڈھائی چمچ ڈالیں گے میں ٹی سپون ہے یہ ایک ٹی سپون دھنیا زیرہ پاودر ہاپ ٹی سپون تک ہلدی ہاپ ٹی سپون سے کم گرم مسالہ نمک تھوڑا فا ٹھائر کے ڈالیں گے اس لیے کہ نمک ذرا تھوڑا یہ گل جائے ڈالیں سوری گوشت پھر اس کے میڈ میں جب ہم پہنچیں گے تو پھر اس میں نمک شامل کریں گے اور نمک حسب زائقہ ہے نمک مش دونوں اپنے زائقے کے مطابق اس لیے کے پاس ہم سے زیادہ بہت تیز کھاتے ہیں مسالہ اور بہت کم کھاتے ہیں مسالہ اس لحاظ سے یہ آپ اس میں ڈال لیں اب اس پہ ہم ڈالیں گے ٹی سپون کا پیسٹ ٹی سپون کا کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں ٹی سپون کا کسی بھی درہ آپ ڈال لیں اس میں کوئی ہری نہیں میں نے اس لیے اس میں ڈال دیا اس طریقے سے کہ اسی کے پانی میں گل جائیں گے ہلکی ہلکی کھٹاس آجے گی اس کے اندر اور ٹیماتر جو میں نے آپ کو بتایا تھا میرے نرم پڑ گئے تھے تو وہ اسے نرم ٹیماتر میں اس سے پانی بھی بہت رسطہ ہے اور کافی حصہ اس کا زائع ہوتا ہے میں اس کو اسی طریقے سے ڈال لیتی ہوں تاکہ یہ استعمال پورا ہو جائے اس کا اچھی طریقے سے تو یہ اب ہم اس کو ہلکی آج پہ اس کے گلنے تک چھوڑ دیں گے اور تاکہ ہم شروع کرتے ہیں ڈالوں کا پروسس یہ ڈالیں ہم نے بین میں ڈال دی ہیں اب اس کے اندر ہم پانی ڈالیں گے پانی اتنا ڈالنا ہے کہ اس کے ڈالوں کی گلت میں تک اس کے اندر رہے پھر اس میں ہم ہلدی ڈالیں گے تقریبا ہاں ہاں ہی ٹی سپون ڈالیں گے اور تھوڑا سا اوائل تاکہ یہ گرے نہ یہ اوائل ڈال دیں گے اس میں اس سے جو اوپلی اوپلی سی چیلنگ ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور اچھے طریقے سے یہ ہے اور یہ ڈال باہر بائل ہوگے نا بائلنگ پر آگے گرتی بھی نہیں ہے یہ اب ہم اس کو خلت کی آنچ تک میں نے کہاں ڈالیں تک رکھ دیں گے اور اچھی طریقے سے گندوں نہیں گھولے گی چاول نہیں گھولیں گے باقی چنے کی ڈال باقی ڈالیں جو ہیں وہ ذرا سی نارم ہو جائیں تو اس کو پھر ہم کیمہ اس میں شامل کر لیں گے تو اب اس کو رکھ دیتے ہیں اور نمک نہیں شامل کیا اس لیے کہ نمک تھوڑا سا ڈالیں میں رکاوڑ ہو جاتا ہے ڈالوں کے تو نمک جو ہے اس کے میڈ میں ہم شامل کریں گے تاکہ یہ اچھی طریقے سے نارم پڑ جائیں یہ گوش بیل جو کا ہے تکریبا اس میں ہم نمک شامل کر رہے ہیں 1 سے 1.5 اس لیے کہ ڈالوں میں بھی ڈالنا تو تھوڑا سا دھیان سے ڈالیے نہ ہو کے تیز ہو جائے کم ہوگا تو ہم مکس کر سکتے ہیں اس میں اور اپنے ذائقے مطابق لیکن اگر زیادہ ہو گیا تو پھر مشکل ہو جائے دیکھیں اوئل بھی جو ہم نے زیادہ لیا تھا وہ بھی تقریباً اس میں سے اتنا زیادہ نہیں رہا تو خر لیکن اس میں شامل نہیں کریں گے وہ بھاگی جو ہم بھگار لگائیں گے اس میں شامل ہوگا دالیں گل جائیں تو ہم اس کے اندر گوش شامل کر لیں گے دالیں گل چکی ہیں اب یہ جو کھیما ہے یا بوٹیوں چھوٹی اس میں شامل کریں گے تاکہ اس کا مسالہ ان دالوں میں اچھی طریقے سے مکس ہو جائیں اس کو کھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے خود ہی گھل گئی ہے اس لیس بنانے کی جسا ہلیم میں ہمیں لیس بناتے ہیں اس کی ضرورت نہیں چٹ پٹہ چٹ پٹہ اس کیمے کے اندر آپ جو ڈالنا چاہیں اس مسالے کے اس میں تو چٹ پٹہ آپ کچھ بھی مکس کر سکتے ہیں پھٹائی چاٹ مسالہ میں چاٹ مسالہ اس میں ڈالنا ہے ابھی اب ہم اس میں یہ ایک ٹیبل سپون بھر کے چاٹ مسالہ ڈال رہے ہیں اس سے زیادہ میں اس لیے نہیں ڈالوں گی بہت زیادہ ہو گیا تو کوئی پسند کرتا ہے کوئی نہیں کرتا ہے جس کو ڈالنا ہوگا یہ اوپر سے مکس کر کے ڈال لیں گے یہ ہم نے اس میں مکس کر دیا ہیں اب اس کو ہلکی آنچ پر پکنے دیں گے تھوڑی دیں تاکہ یہ ڈالوں کے اندر گوش کا مسالہ چاٹ مسالہ یہ اچھی زکے سے مکس ہو جائے اب ہم اس میں نمک شامل کر رہے ہیں پہلے تھوڑا سا ڈالا ہے ہم نے اس میں تو پھیکا لگ رہا ہے اس لیے ہم اور ڈال رہے ہیں اس میں تو بس اپنے ذائقے کے مطابق آپ نمک کام زیادہ جیسے بھی آپ پھٹنا چاہیں تو اس میں کر سکتے ہیں تھوڑا سا پانی میں اس میں اور ڈالوں گی یہ پکے گا اس کے اندر تو یہ پہیک دم بھاڑا ہو جائے گا تو یہ بھاڑا زیادہ مزا نہیں کرتا تھوڑا سا پتلا ہو تو یہ زیادہ اچھا لگتا ہے یہ کیمہ اب اس کے اندر اچھی جانا مکس ہو گیا ہے اور یہ اس کی تکنس ہے بہت زیادہ نہیں کیونکہ ٹھنڈا ہوگا گاڑا ہو جاتا تو گاڑا گاڑا مزیدار نہیں لگتا یہ تھوڑا سا لیکوڈی ہے شوربہ نہیں ہے لیکن پتلا ہے یہ پک رہا ہے جب تک اچھی طریقے اس کے اور اس میں شامل ہو جائیں تو ہم اس کے بھگار کا پہ تمام کرتے ہیں بتا شامل ہو بے موسیقی 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 یہ تھوڑی سی اجوائیں اور یہ جائے گا ذرا سا گرم مسالہ پڑکے میں اس کے یا پگار میں جی حلیم کا نعم البدل یہ کھچڑا یا شولہ احمدہ آپ کو پسند آئے گا اور آپ کے ابھی اللہ تعالی رحمتوں کی بارش کریں انشاءاللہ تو اس میں کھچڑا بنائیں انجوائے کریں ہمیں بھی یاد رکھیں چلے جی کھچڑا کھائیں میں دے جاری ہمیں یاد